بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں سے ہر شخص کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کچھ حاجتیں ہیں اور کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات اس کی حاجتیں اور اس کی ڈیزائرز پوری ہوں تو آئیے میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس کی برکت سے آپ کی تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہیں تمام ڈیزائرز پوری ہو سکتی ہیں تمام حاجات پوری ہو سکتی ہیں ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک حدیث پاک ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روزانہ سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے اور فرمایا کہ ان میں سے ستر حاجتیں آخرت کی اور تیس حاجتیں دنیا کی ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا وظیفہ ہے کتنا پیارا ذریعہ ہے اپنی حاجتیں اپنی مشکلات اپنی پریشانی اپنی خواہشات کے لیے کہ اگر ہم اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک اس سے ہماری حاجات کو پوری کرے گا ہماری مشکلات اس سے حل ہوں گی اور کیا ہی پیاری بات ہے کہ اس میں سے جو سو حاجات پوری ہو رہی ہیں ان میں تیس حاجات اس دنیا کی اور ستر حاجات آخرت کی ہیں تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل حاجت اصل پریشانی اصل چیز وہ آخرت کی ہے لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے رب تعالیٰ دنیا کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے اور آخرت کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے تو درود پاک کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اس سے آپ کی دنیا اور آخرت کی حاجات پوری ہو جائیں گی اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو پابندی کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے آمین